بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں شفی نکلی جامعی کراچی میں رینجرز کی اپیل کہ کسی کو زبردستی چندہ نہ دیں لیکن اس اپیل کے بعد شہر میں چندے کی ریس کون جیت رہا ہے سائنس دانوں کو پہلی بار ایسے شفاید ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے گرد اوزون نامی حفاظتی لیئر میں بہتری آئی ہے اور آخر آپ کے سوشل میڈیا پروفائل میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ امریکی حکام اس کے چکر میں ہے دیکھئے گا ہفتے بار سلسلے کلک میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کی جانب سے بینز لگا کر لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ کسی کو جبری فطرہ اور زکاة نہ دیں متحدہ قومی مومنٹ کہتی ہے کہ رینجرز نے ان پر فطرہ جمع کرنے پر پابندی آئی کر رکھی ہے جس کے سبب ان کے فلاحی ادارے خدمت خلق فانڈیشن کا کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور نتیجتاً اس نے اپنا کام محدود کر دیا ہے لیکن جماعت الدعویٰ کہتی ہے کہ اسے کراچی سے کروڑوں روپے چندہ مل رہا ہے کراچی سے ریاض سحیل کی ریپورٹ ایمکیوم کا فلاحی ادارہ خدمت خلق فانڈیشن گزشتہ چھتیس سالوں سے ماہ رمضان میں اسی طرح غریب کارکنوں اور ہمدردوں میں اندادی سامان کی تقسیم کرتا آیا ہے لیکن نوہ سال سامان اور مستحقین دونوں کی تعداد پر کمی تھی ایمکیوم کا دعویٰ ہے کہ انہیں جو فطرے اور زکاة کی رقم ملتی ہے اس میں اسی فیصد کمی آئی ہے کراچی میں ڈھائی سال پہلے شروع کیے جانے والے آپریشن کا ایک مقصد بتا خوری کی روک تھام بھی تھا رینجرز کا دعویٰ ہے کہ زکاة اور فطرے کے نام پر ہر سال کروڑیں روپے وصول کیے جاتے ہیں اور یہ رقم جرائم میں استعمال ہوتی ہے دو کروڑ آبادی کے اس شہر میں جہاں کچھ تنظیموں کا کردار محدود ہو رہا ہے تو کئی بعض جماعتوں کی سرگرمیاں اور فلاہی کاموں میں حصے داری بڑھ رہی ہے جماعت و دعویٰ کے فلاہی ادارے فلاہ انسانیت کی جانب سے شہر میں یہ فاربرگیٹ سرویس شروع کی گئی ہے موجودہ وقت دو اسی گاڑیاں جو ہیں شہر میں مصروف ہیں اس سے پہلے بھی کراچی میں فلاہ انسانیت کی جانب سے بیس کے قریب ایمبولینسز کام کر رہی تھی اور فلاہ انسانیت کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو چندہ ملتا ہے زکاة اور فطرے کی صورت میں بھی اس کے ذریعے یہ سرویسز چلائی جاتی ہیں فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کراچی کے شہریوں کے چندے سے آنے والے دنوں میں سردخانے اور مفت کفن سرویس بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لوگ خود آتے ہیں جو اپنی خوشی سے دیکھا جاتے ہیں ہم صرف لوگوں ترغیب دیتے ہیں لیٹیچر کے ذریعے یا مساجد میں خدبات جمع ہوتے ہیں اس کے ذریعے علانات ہوتے ہیں تو لوگ خود ہی آ کر ہمارے آفیسز میں یا مساجد میں جو ہم نے کیمپ لگائیں اس میں لوگ دے کر جاتے ہیں جو لوگ کراچی میں تعاون کرتے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے ہم دلائے جو لوگ ہم سے تعاون کرتے ہیں اور وہ لوگ پھر ہم آگے لوگ کنمنٹ کر دیتے ہیں کراچی میں درجن و خیراتی ادارے فلائی خدمات میں مصروف ہیں جن کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ فطرہ اور زکاة ہے ان تنظیموں کا مشن علاقائی سیاست اور شدت پسندی سے پالتر ہو کر انسانی خدمت ہے ریا سویل بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر کچھ دیر پہلے میں نے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے معابین خصوصی برائے مذہبی امور سینیٹر قیوم سمرو سے بات کی اور پوچھا کہ زبردستی چندے کے خلاف مہم میں کیا حکومت سندھ کا کوئی کردار رہا ہے کیونکہ اشتہارات تو رینجرز کی جانب صحیح نظر آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کا پورا کردار ہے سندھ گورنمنٹ بھی ایک ہی پیج پہ ہے رینجرز بھی ایک پیج پہ ہے ہم یہ مشترکہ جدوجد کر رہے ہیں مشترکہ آپریشن کر رہے ہیں چاہے وہ ضرب عزب آپریشن کے حوالے سے ہو کراچی میں بد امونی کے حوالے سے ہو تو تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپیس کمیٹی میں یا لا این آڈر سیچویشن کی جو میٹنگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب کیونیٹ کی میٹنگ بلاتے ہیں تو اس میں بیٹھ کر کے ہم متفقہ طور پر تمام تر فیصلے کرتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس ڈپارڈمنٹ اور رینجرز جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتی سندھ گورنمنٹ صاحب میں نے آپ سے کہا کہ پہلے یہ زکاة نہیں ہوتی تھی بھتا خوری ہوتی تھی اور وہ زکاة اور عشر کے حوالے سے ہو چاہے قربانی کی جو ہے وہ جانوروں کے خالوں سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو وہ ایک پریشر اور ایک درشت کی ایک علامت کے حوالے سے ان سے وصول کیا جاتا تھا لیکن پچھلے ایک سال سے اس میں کافی حد تک نمائی کمی آگئی ہے اب لوگ کھل کر کے اپنی مرضی سے چاہے وہ ایمکیم کو ہی دے دیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک پریشر اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر کے جو لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا اور گن پوائنٹ پہ جو بات ہو رہی تھی اب وہ نہیں ہے اب کافی حد تک لوگ ریلیکس ہیں قیم سمرو صاحب جماعت الدعویٰ کی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کھلے عام فطرہ اور زکاة جمع کر رہی ہے جبکہ جماعت الدعویٰ پر کئی ملکوں کی جانب سے دہشتگرزی کا الزام لگایا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جماعت دعویٰ کے حوالے سے میرے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو بینڈ آرگنائزیشن کیے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی قدغن لگائی گئی ہے ان کے ایکٹیوٹیز پر کوئی قدغن نہیں ہے تو یقیناً وہ بینڈ آرگنائزیشن میں ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن جہاں تک ان کے ہاں بھی اس طرح کی طاقت کے زور پہ اگر کوئی اس طرح وصولی ہو رہی ہے تو وہ بھی ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کو بھی قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک باقی بینڈ آرگنائزیشن جو ڈیکلیرڈ دہشتگردی میں ملوث ہیں ان پہ تو سختی سے حمل درامت کیا جائے گا لیکن جماعت دعویٰ کے حوالے سے ابھی تک گورنمنٹ پاکستان نے ہوم ڈپارڈمنٹ نے اس طرح کی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے اگر آگے جا کر کے ایسی صورتحال یا ایسی نوبت آتی ہے تو سندھ گورنمنٹ بھی اپنی پالیسی تبدیل کرے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس موضوع کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے محمد عزیشان ایوان لکھتے ہیں یہ اس قوم کی انتہائی بدقسمتی ہے فطرہ اور زکاة سے بھی انہیں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے نصیتیں کی جا رہی ہیں محمد آدم مرزا کہتے ہیں پاکستان میں اس کا استعمال درست ہوتا تو پاکستان میں کوئی خاندان غریب نہ رہتا ریان فاروق لکھتے ہیں رینجرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کریں یہ ذاتی معاملہ ہے ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں پہلی بار ایسے شواہد ملے ہیں کہ انٹارکٹیکہ کے اوپر اور زون کی کم ہوتی ہوئی تہہ میں بہتری رونما ہو رہی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سن دو ہزار کے مقابلے میں ستمبر دو ہزار پندرہ میں اوزون کا سراخ چالیس لاکھ مربع فٹ چھوٹا ہو گیا ہے تفصیل کے ساتھ کاشف کمر ماحولیات کے بارے میں یہ لمبے عرصے میں پہلی بڑی اچھی خبر ہے انیس سو سی کی دہائی کے وسط میں برطانوی سائنس دانوں نے پہلی بار فضاء میں انٹارکٹیکہ کے اوپر دس کلومیٹر کی بلندی پر اوزون کی تہہ میں برامائی کمی ہوتے دیکھی اوزون کی تہہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ سورج سے خارج ہونے والی مزر الٹرا والٹ تابکاری شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے اس کی غیر موجودگی سے جلد کے سرطان اور سفید موتیے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس سے جانوروں اور پودوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے سنو نیس سو چھاسی میں امریکی محقق سوزین سالومن نے دریافت کیا کہ اوزون کی تہہ کلورو فلورو کاربنز یا سی ایف سی میں موجود کلورین اور برومین کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے یہ گیسیں عام طور پر ائر کنڈیشنرز فریج ریفریجریٹر سے لے کر بالوں کے اسپری وغیرہ میں پائی جاتی ہیں انٹاکٹیکا کے اوپر اوزون کی تہہ متاثر ہونے کی وجہ وہاں سخت سرد موسمی حالات اور روشنی کی موجودگی ہے جو اوزون کو تباہ کرنے والے کلورین کے کیمیائی عمل کے لیے بہت سازگار ہے پروفیسر سالومن کی سربراہی میں سائنسدانوں نے ہوائی غباروں سیٹلائٹس اور دیگر ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ گزشتہ پندرہ برس میں اوزون کی پتلی ہوتی ہوئی تہہ میں چالیس لاکھ مربع کلومیٹر کی کمی واقع ہوئی ہے اور اس کی اہم وجہ فضائی کلورین میں کمی ہے پروفیسر سالومن نے بی بی سی کو بتایا کہ اگرچہ سال دوہزار کے قریب چین اور انڈیا سمیت تمام ملکوں میں سی ایف سی گیسوں کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم ابھی بھی ماحول میں بڑی تعداد میں کلورین موجود ہے کاشف قمر بی بی سی نیوز اور اب بعض دیگر چنندہ خبروں پر نظر آسٹریہ کی سب سے بڑی عدالت میں حال ہی میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا ہے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی کے صدارتی امیدوار نوربیٹ ہفر کو بہت معمولی ووٹو سے شکست ہوئی تھی فریڈم پارٹی نے نتائج کو اس بنیاد پر چیلنج کیا کہ پوسٹل ووٹو کی صحیح طور پر گنتی نہیں ہوئی بنگلہ دیشی پولیس کہتی ہے کہ ایک اور ہندو پنڈت کو نامعلوم افراد نے حلاق کر دیا ہے پولیس کے بقول ہیلمٹ پہنے تین موٹر سائیکل سواروں نے پینتیس سال کی عمر والے شہمانندہ داز بابا جی مہاراج پر حملہ کیا تھا حالی عرصے میں بنگلہ دیش میں اسلامی شدت پسندوں نے متعدد اقلیتی اور سیکلر افراد کو نشانہ بنایا ہے تائیوان میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کی نیوی نے غلطی سے سپرسونک یا آواز سے زیادہ تیز رفتار والا میزائل چلا دیا جس سے ایک شس حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں تائیوان کی سینٹر نیوز ایجنسی کے مطابق نیوی کی کشتی کوہ سونگ میں گشت کر رہی تھی جہاں سیونگ فانگ تری نامی میزائل غلطی سے چل گیا امریکی حکام نے خودکار ٹیکنالوجوی کی مجد سے چلنے والی کار کے ساتھ سے کی تفصیح شروع کی ہے جس میں ایک شس حلاق ہوا تھا ریاست فرہ ریڈا میں گزشتہ مائی میں ایک بڑے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد تیسلا کے کار ڈرائور کی موت واقع ہوئی تھی آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا لیبیا کے شہر صرط میں مقامی جنگجو نامنہاد دولت اسلامیہ کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اور یہ امریکی آپ کے سوشل میڈیا پروفائل کے چکر میں بھلا کیوں ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھیر خوشحام دید لیبیا میں کرنل قضافی کے بعد مختلف مقامی گروہوں کے مابین اختیار و اقتدار کی رسہ کشی کے دوران نامنہاد دولت اسلامیہ تنظیم لیبیا میں اپنے قدم جمعنے میں کامیاب ہوئی اور اب عراق اور شام کے باہر لیبیا میں واقعے صرح شہر کو دولت اسلامیہ کا سب سے مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے لیکن اب مقامی جنگجو بھی دولت اسلامیہ کے خلاف ڈٹ چکے ہیں بی بی سی کے کوئنٹن سامویل کو اس علاقے تک خصوصی رسائی ملی ان کی رپورٹ غزن فرہدر کی زبانی ایک مختلف برعظم پر دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ ایک نیا امور لے رہی ہے یہاں لیبیا میں موجود ان بہت چھے جنگجووں کا روزہ ہے دو ہفتے کی سخت جنگ کے بعد یہ لوگ تھک تو گئے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ اگلے مارکی کی تیاری بھی کر رہے ہیں ان مورچوں میں آپ کشیدگی محسوس کر سکتے ہیں یہ دولت اسلامیہ سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ آواز لگانے پر وہ انہیں سن سکتے ہیں دولت اسلامیہ اس شہر پر ایک سال سے زائد عرصے سے قابض ہے مومر قضافی کے کانفرنس سینٹر پر ان کا پرچم صاف دکھائی دے رہا ہے یہ جنگجو اور بہت سے مورچوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول اس بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے والے ہم پہلے صحافی ہیں افق کے اس پار یورپ کی سردیں ہیں ان لوگوں کا تعلق ایک سو چھے سٹھ بریگیٹ سے ہے ان کا کام دولت اسلامیہ کو سمندر کے راستے فرار ہونے سے روکنا ہے یہ کہتے ہیں کہ خود کا شکار بم ان کے لیے واحد خطرہ ہیں اور انہوں نے دولت اسلامیہ کو شدید فائرنگ اور سڑکیں بلوک کر کے روکے رکھا ہے آنے والی صبح اپنے ساتھ جنگ لے کر آئے گی پانچ سو میٹر کی دوری سے ہمیں شمالی سرد کے علاقے میں بمباری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بغیر کسی وقفے کے جبکہ صبح کو جنوب کی طرف سے ان جنگ جوہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے ان لوگوں کو فضائی مدد یا بمبار تیاروں کی مدد حاصل نہیں ہے یہ جنگ پرانے طور طریقوں سے لڑی جا رہی ہے یہ اس وقت ان امارتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سنائپرز چھپے بیٹھے ہیں ان سنائپرز کی شناخت برطانوی سپیشل فورسز کی مدد سے کی گئی ہے یہ جنگ جو کم عمر ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو کذافی کے خلاف جنگ میں شامل تھے محمود کہتے ہیں کہ انہیں لڑنا پڑا دولت اسلامیہ نے ان کے بچوں کے سر قلم کر دیے اور سلیموں پہ چڑھا دیا عورتوں کے مارتوں سے پھینکا انہوں نے اپنے جرائم کا مذہبی جواز بنایا ان کا ملک اور ان کا مذہب خطرے میں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں لبیہ کے لوگوں کو مزید قربانیاں دینی ہوں گی لیبیا کے شہر سر سے کوئنٹن سامویل کی رپورٹ اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئے ہیں تو مقبول ترین خبروں میں یہ خبر بھی شامل ہے کہ تائیوان میں غلطی سے سپرسونک میزائل چل جانے سے ایک شخص جان سا گیا ساتھ ساتھ مکمل طور پر بھارت میں ہی بنے ہوئے لڑاکہ تیارے کی انڈین ائر فورس میں شمولیت اور لندن میں باڈی ایمیج ایڈوٹائزنگ پر پابندی آئیت کے جانے کی خبریں بھی خاصی مقبول ہیں شامپو کا آخری قطرہ تک بوتپل سے کیسے نکالا جائے اور امریکہ جانے سے پہلے آپ کو اپنا پورا سوشل میڈیا پروفائل امریکی حکام کے حوالے کیوں کرنا پڑے ہے نا مہمہ تو جواب کے لیے دیکھیں ہفتے بار سلسلہ کلک آج ایمن خاجہ کے ساتھ اگر آپ ویزا ویور پروگرام کے تحت امریکہ جانا چاہتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں کہ جلد ہی آپ کا سوشل میڈیا پروفائل بھی چیک کیا جا سکتا ہے یہ تجویز منظور ہونے کی صورت میں آپ کو اپنے تمام سوشل میڈیا پروفائل کی یا ان سے متعلق معلومات کا پتہ چل سکے گا اگر آپ ڈش واشر میں برتن رکھنے سے آجز ہیں تو آپ یہ روبوٹک کتہ آپ کی مدد کرے گا باستن ڈینامیٹس کا بنایا ہوا یہ کتہ گھروں میں گندے برتنوں سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہے اور اس کی تیاری میں ہائیڈرولکس کی جگہ الیکٹرکل آلات کے استعمال سے یہ خاموش ترین روبوٹ بن گیا ہے میسیچیوسٹس انسیچیوٹ اپ ٹیکنالوجی میں ایک ایسا جل تیار کیا گیا ہے جو خوشک نہیں ہوگا کیونکہ اس پر چڑھائی گئی خصوصی تیہ نامی کو اڑنے نہیں دیتی یہ نیا جل زیادہ عرصے چلنے والے کانٹیکٹ لینز زیادہ لچکدار بائیو الیکٹرونک آلات حتیٰ کہ مسنوئی جل تک بنانے میں استعمال ہو سکے گا اور اگر آپ کو ٹیوب سے آخر تک ٹوٹ پیسٹ یا شیمپو کا آخری کترہ تک نکالنا پسند ہے تو آپ کو یقینا یہ چیز پسند آئے گی اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی نے ایک ایسی بوتل بنائی ہے جس سے آخری آخری کترہ تک نکالا جا سکتا ہے بوتل کے اندر کورٹس یا سلکا کے نینو زراد کی لائننگ ہے جو سابن یا شیمپو اور بوتل کی سطح کے درمیان ہوا کی ایک تیہ سی بنا دیتی ہے گویا شیمپو کبھی بوتل کی دیواروں کو چھوٹا ہی نہیں ہے اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لئے خصوصی موبائل پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ کراچی میں رمضان کے مہینے میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے چندے کی مہم آج سیربین کا بڑا موضوع تھا کراچی میں رینجرز کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی کو جبری فطرہ اور زکاة نہ دی جائے متحدہ قومی مومنٹ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جانبئی اس کے ساتھ اس سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیز بک ٹویٹر حاضر ہے آپ ہمارے ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ